کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے باعث جہاں دیگر کاروبارے زندگی متاثر ہوئے ہیں وہیں سٹیج کومیڈی سے واسطہ فنکار بھی شدید مالی مشکلات اور مسائل کا شکار ہے ٹی وی ڈراموں کی ریکارڈنگز تو ایس او پیز کے تحت شروع ہو چکی ہیں تاہم تھیئٹر کی سرگرمیاں دوبارہ شروع نہ ہو سکیں تھیئٹر کی مسلسل بندش کی وجہ سے فنکار برادری فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں معروف تھیئٹر اداکار اور ہدایتکار نسیم ویکی کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کے باعث گزشتہ پانچ بہینوں سے ملک کے مختلف شہروں میں سٹیج ڈرامیں اور تھیئٹر نہیں ہو رہے جس کے باعث اس شعبے سے وابستہ فنکار اور دیگر عملہ بے روزگار ہو کر فاقہ کشی پر مجبور ہے نسیم ویکی نے بتایا کہ تھیئٹر بند ہونے کی وجہ سے معروف اداکارہ آلیہ چوہدری بھی قرائداروں کے ہاتھوں گھر سے نکالے جانے کے بعد جگی میں رہنے پر مجبور ہے نسیم ویکی کے مطابق تھیئٹر بند ہونے سے فنکار برادری حکومت کے خلاف سراپہ استجاج ہے جس سے تاثر لیا جا رہا ہے کہ فنکار پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے نسیم ویکی نے کہا کہ بھوک کا مارا شخص بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو بے روزگار کر کے بھوکا مارنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں انہوں نے کہا کہ تھیئٹر پر بے بنیاد تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی شعبہ پہلے جیسا نہیں رہا نسیم ویکی کا کہنا تھا کہ تھیئٹر کھلوانے کے لیے انہوں نے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی تھی جنہوں نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن آج تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا انہوں نے شکوا کیا کہ حال ہی میں ایک انٹرویو میں نواز شریف کے تعریف کرنے پر انہیں غلط سمجھا گیا اور یہ خیال کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے مخارف ہیں جبکہ انہوں نے سابق فضیر اعظم کا قصہ صرف یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا تھا کہ سابق حکومت فنکاروں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی خیال رہ کے پاکستان میں مارچ سے تھیئٹر سمیت سنما حالز بھی بند ہیں جبکہ ڈراما اور فلموں کی شوٹنگ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں علاوہ عزین شادی حالز تعلیمی اداروں اور تفریحی مراقع سمیت متعدد شعبہ جات تاحال بند ہیں اور حکومت مزید چند ہفتوں تک ان تمام شعبوں کو بند رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا